اسلام علیکم آئی یوٹو فیملی کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں خیر خریت سے ہوں گے اپنے گھروں میں بہت خوش ہوں گے اور اپنی عید کو انجوائے کر رہے ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے لائی ہوں بہت یمی اور سپائسی باربی کیو کی ریسپی یعنی کہ تکا بوٹی کی ریسپی میں آپ کو اس کی تمام ٹپس اور ٹرکس بتاؤں گی تو آپ نے یہ پوری ویڈیو دیکھنی ہے بلکل اس کیپ نہیں کرنی تاکہ میں آپ کو جو ترقیب بتاؤں بلکل آپ ویسے آپ کی بن سک تو یہ دیکھیں جی میں نے گوش لے لیا ہے اور اس کی درمیانے سا اس کی بوٹیاں کروالی ہیں اور بہت بڑی نہیں کروائیں درمیانے سا اس کی کروائی ہیں یہ دیکھیں اور ساتھ میں نے بونلس بھی لیا ہے اور کچھ ہڈی والا گوش بھی لیا ہے کیونکہ وہ اس میں بہت مزہ دیتا ہے تھوڑی سی میں نے چربی بھی ڈلوائی ہے ساتھ کیونکہ مجھے چربی والے گوش کی بہت اچھی لگتی ہے اس سے پہلے کہ میں آپ کو ریسپی بتاؤں تو میری ریکویسٹ ہے کہ جو میرے چینل پر نیو ہے پلیز 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 وہ مجھے سبسکرائب کر لیں ساتھ بیل آئیکن بھی ضرور پیس کیا کریں تاکہ میرے آنے والی تمام نیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے یہ بلکل فری ہے اس کے پیسے نہیں لگتے اور ساتھ لائک اور کمنٹ ضرور کیا کریں اس سے ہمیں تسلی ہوتی ہے اور یہ ہمارے لیے آپ کی طرف سے گفٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں جی یہ میں مسالے ڈال رہی ہوں اس میں سب سے پہلے لیا ہے ایک ٹیبل سپون نمک یہ میں ایک ٹیبل س میں لے رہے ہوں کٹیوی لال مرچے ہاف ٹیسپون میں لے رہی ہوں ہلدی ایک ٹیبل سپون میں لے رہی ہوں پسیوی اور کٹیوی لال مرچے ہاں جی ساتھ لے رہی ہوں زردے کا رنگ یہ لے رہی ہوں میں ہاف ٹیسپون تاکہ بہت خوبصورت سا اس میں کلر رہا ہوں جناب ساپ تمام مسالے اس کے ساتھ اور مسالے بھی ڈلیں گے جو میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی یہ دو ٹیبل سپون میں نے فل بھر کے تکہ بوٹی مسالہ لیا ہے آپ کسی ب اس میں ڈال رہی ہوں یہ میرا ڈیٹھ کلو گوشت ہے بکرے کا یہ گوشت ہے ڈیٹھ کلو میں نے لیا ہوا ہے آپ کو اگر بکرے کا ہو تو آپ بولے سکتے ہیں نہیں تو گائے کا گوشت بھی اس میں بھی یہ بہترین بنیں گے اچھی طریقے سے میں اسے مکس کر دوں گی تاکہ تمام مسالے اس میں رچ بس جائیں ساتھ ساتھ اور مسالے بھی ڈلیں گے جو میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاتی ہوں گی اور ایک بات اور میری کچھ بہنوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اگر ہمارے پاس کچری پا پاورڈر یا کچھا پاپیتہ ہر جگہ سے زرہ ملنا مشکل ہو جاتا ہے تو اس کی بہت ایزی ٹیپ میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ اگر آپ کے پاس کچری پاورڈر نہ ہو تو آپ اسے ساری رات میرینیٹ کریں تو آپ کو کچری پاورڈر کی زورت نہیں پڑے گی یہ دیکھیں جی اب لیا ہے میں نے ادرک یہ ایک ایک انچ کے ٹکڑے لیا ہے لیسن لیا ہے اور ہری مرچے تین ان کو میں گرینڈ کر لوں گی اور یہ دیکھیں جی یہ میرا مسالہ پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب میں نے ڈال رہی ہوں اس پورا بڑے سائز کا لیمن آپ اس میں اچھی طریقے سے سکویز کر لیں یقین کریں یہ اتنے ٹیسٹی اور یمی بنیں گے کہ جب آپ بنائیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ نے بزار سے لیا ہے گھر والا ٹیسٹ بلکل بھی آپ کو نہیں آئے گا یہ اتنے ہی ٹیسٹی اور یمی بنتے ہیں تو لیمن میں نے اس میں اچھی طرح ڈال دیا ہے یعنی کے نیمو اب یہ دیکھیں جی ادرک لیسن اور ہری مرچوں کا مسالہ میرا گرینڈ ہو گیا تھا اچھی طریقے سے باریک آپ نے اس کا پیسٹ بنانا ہے اور پھر اس میں آپ نے ٹکا بوٹی کے مسالے میں ڈال کے مکس کر دینا ہے کیونکہ اگر موٹا موٹا ہوگا تو وہ صحیح طریقے سے اس میں رچے گا بسے گا نہیں اب میں نے یہ تمام مسالہ مکس کر دینا ہے اور مکس کر کے اتنے اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے تاکہ تمام مسالے اور یہ جو ہم نے چیزیں لگائی تھی یہ میرینیٹ ہو جائیں ہاں تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اگر آپ کی پاس کچھری پاورڈر یا کچھا پاپیتہ نہ ہو تو آپ اس طریقے سے تمام مسالہ لگا لیں اور تمام مسالہ لگانے کے بعد اوور نائٹ اسے میرینیٹ کریں جب آپ اوور نائٹ اسے میرینیٹ کریں گی تو آپ کو یقین جانے کہ کسی پاپیتے یا کسی کچھری پاورڈر کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ آپ کی بوٹی اتنی لذیذ گل جائے گی کوئلے پہ کہ آپ حیران ہو جائیں گے دیکھیں جی میں نے ساری رات اسے میرینیٹ کیا تھا اب صبح ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں کتنا زبردست میرینیٹ ہوا ہے آپ یقین کریں کہ مجھے اس کو ٹچ کرنے سے ہی فیل ہو رہا ہے کہ یہ کتنا زبردست میرینیٹ ہو چکا ہے اور بغیر کسی کچھری پاورڈر اور بغیر کچھے پاپیتے گئے یہ دیکھیں جی اب میں نے سیخیں لے لی ہیں اس پہ میں اس طریقے سے لگا رہی ہوں یہ ایک سیخ پہ سات سے آٹھ بوٹیاں آپ لگائیں گی تو بہت آرام سے آپ کا تکہ بوٹی بنے گ اور بہت بلکل مشکل نہیں ہوگی آپ کو تو مجھے ہڈی والا گوش بھی پسند ہے اور بغیر ہڈی والا بھی اگر آپ کو صرف بولنس پسند ہے تو آپ صرف بولنس بھی لے سکتے ہیں اور آرام سے اس طریقے سے آپ اسے سیخ پہ پروتے جائیں اگر بوٹی تھوڑی سی بڑی ہو تو آپ اس طریقے سے اسے تھوڑا سا ڈبل کر کے پھر آرام سے سیخ میں لگا سکتے ہیں تو آپ کی آرام سے یہ بوٹی سیخ پہ آ جائے گی اور بہت پیارا آپ کا تکہ بوٹی جو ہے بن جائے گا میں تمام بوٹیاں اس طریقے پہ سیخوں پہ پرو لوں گی اور سیخے پہ ڈال کے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ تمام میں نے کس طریقے سے لگائی ہے اور کس طریقے سے اس طریقے سے لگانے کے بعد کیسے ہم نے اس پہ رکھنی ہے کوئلے پہ یہ دیکھیں جی میری تمام سیخیں ہو گئی ہیں تیار اور میں نے کوئلے دہکا دیئے تھے ان کو دہکانے کے بعد میں نے یہ دیکھیں تمام سیخوں پہ بوٹیاں لگا کے ان پہ رکھ دی ہیں اب میں نے انہیں بہت تیز آنچ پہ نہیں ترمیانی آنچ پہ بنانا ہے یہ دیکھ جب میں اسے کرنے لگی ہوں تو یہ ہلکے ہلکے گولڈن ہونے شروع ہو چکے ہیں یہ دیکھیں لیکن ہم اسے تھوڑا سا اور پکائیں گے تاکہ یہ اچھی طریقے سے پک جائیں ابھی دیکھیں ان کا کلر کتنا خوبصورت آنے لگ گیا ہے تو بہت خوبصورت ان کا کلر آ رہا ہے پانچ سے دسمنٹ میں یہ ہماری باربیکیو بلکل تیار ہو جائے گا اور یہ لذیذ سپائسی تکہ بوٹی ہو جائے گی بلکل ریڈی تو یہ یقین کریں اتنے مزے کی ہوتی ہے میرے بچوں کی بہت فیوریٹ ہے آپ بھی بنائیں اپنی فیملی کو کھلائیں مہمانوں کو کھلائیں اور داد وصول کریں آپ کو بہت مزا آئے گا یہ بنا کے کھاتے ہوئے فیملی کے ساتھ بندہ بہت انجوائے کرتا ہے جب اپنی گھر میں ایسا کچھ بنائے اور بچوں کے ساتھ کھائے تو یہ دیکھیں جی اب میرا ہاف کو کھو گیا ہے تو میں نے لیا ہے آئل اور میں آئل اس طریقے سے چمچ پہ لگا کے تمام اپنی سیخوں پہ لگا لوں گی آئل لگانے سے ہمارے جو باربی کیو ہے وہ نرم بھی ہوتا ہے اور اچھی طریقے سے اندر تک پک جاتا ہے تو آئل ضرور لگائیں جب ہاف کو کھو جائے تو تمام سیخوں پہ میں اس طرح آئل لگا دوں گی یہ دیکھیں جی میرا باربی کیو ہو چکا ہے ریڈی کتنی خوبصورت شکل اور کتنا خوبصورت اس کا کلر آیا ہے یہ دیکھیں جی آپ مجھے ضرور بتائے گا کمیٹ میں کہ یہ آپ کو کیسا لگا ہمیں تو بہت مزا آیا پلیز لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا میں چاہتی ہوں آپ سے اجازت مجھے رکھیں اپنی دعاوں میں یاد اور پلیز 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 مجھے بہت سپورٹ کریں مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے تو اللہ حافظ